اسلام علیکم ناظرین میں انجنر اظہار کان دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں انشاءاللہ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچے کے لیے ایک سکول کا انتقاب کر سکتے ہیں How to select a good school for your child پچھلے اپیسوڈ میں دکھا کہ والدین کی اور ٹیچر کی مشرقہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ کس طریقے سے والدین اور ٹیچر مل کر بچے کی development میں ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں آج کے اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کس طریقے سے آپ اپنے بچے کے لیے ایک اچھے سکول کا انتقاب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں پر جانے کے بعد آپ ان ٹیچروں سے اچھا تعلیم قائم کر سکیں اور اپنے بچوں کی growth کے لیے development کے لیے educational accomplishment کے لیے آپ انشاءاللہ اپنے بچے کا اچھے سکول کا انتقاب کریں اور انشاءاللہ آپ کے بچے کا مستقبل روشن ہوگا دیکھیں تعلیم ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت ہی سکول کو choose کرنا سکول کا انتقاب کرنا ایک بہت ہی بڑا decision ہوتا ہے جو بچے کی development پر اور بچے کی ذہنی سطح پر جو اس کا اثر پڑے گا اس کے بہت زیادہ بچے کی ذہنی سطح پر بہت زیادہ اثر پڑنے والا ہے کیونکہ جب ہمارا بچہ ایک سکول کے اندر داخلہ لے لیتا ہے وہ تقریباً اپنے زندگی کا کم از کم وہ دس سے بارہ سال اپنے زندگی کا اس سکول کے اندر بتاتا ہے تو دس سے بارہ سال کا وقفہ جو ہوتا ہے ایک بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے جہاں بچے کی زندگی بند بھی سکتی ہے اور جہاں بچے کی زندگی بگڑ بھی سکتی ہے بچہ سور بھی سکتا ہے اور بچہ بگڑ بھی سکتا ہے بچے کے اندر ایک قابل انسان بھی ابرکا سکتا ہے ایک بچہ ایک ناکارہ بھی بن سکتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ ضروری چیز ہے ہمارے لیے ایک والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم سکول کا انتقاب کرنے سے پہلے کچھ نکات جو انشاءاللہ میں آپ کو آج بتاؤں گا ان نکات کا ضرور بہ ضرور آپ جائزہ لیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے سکول کا انتقاب کریں جہاں پر ان کی اوورال ڈیولپمنٹ کی طرف اس سکول میں توجہ دی جاتی ہے ضرور تو اس بات کی کہ دیکھا کہ ہم نے اپنے سکول کو سلک کرنے میں بہت سے نکات بہت سے صرف پوائنٹس ہیں نکاتس ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں داخلہ لینے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دیکھیں اپنے سے پہلے جو چیز ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کا داخلہ کسی سکول کے لیتے ہیں تو ہمیں بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے ایمز ڈ گولز کیا ہیں کہ ہمیں اپنے ایمز ڈ گولز ہمیں کس طریقے ہم جب بچے کا داخلہ سکول میں لیتے ہیں اس سے پہلے ہمارے ذہن میں کوئی ایک خاخہ بنتا ہے کہ ہمیں مجھے اپنے بچے کا داخلہ اس طرح کے سکول کے اندر مجھے اپنے بچے کا داخلہ لینا ہے کیا کہ ہم میں آپ نے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو ایک قابل انسان بنا سکیں ہر ایک والدین یہ خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھی اسکول میں پڑھے لیکن ہر ایک والدین کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ہر ایک اپنے بچوں کو اسی اسکول میں ہم داخلہ دلا سکیں تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے استطاعت کے مطابق ہمارے گول سر ایو اور ہماری استطاعت کے مطابق ہم دولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسے اسکول کا انتقاب کریں جو ہمارے بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ کارامت ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا بچہ تقریباً دس سے بارہ سال اپنے زندگی کا اس اسکول کا اندر گزارنے والا ہے وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے انفرسرکچر، وہاں کے لوکالٹی، وہاں کے لوگ کی منٹالٹی وہاں کے بچوں کی کالٹی، وہاں ٹیچرز کی کالٹی، وہاں کے بچوں کی ریزلز اور بہت سے ایسے چیزوں جو ہوتی ہیں جو بچوں کی ذہن پر بہت زیادہ محصر ہوتی ہیں چلیئے ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے بہت سارے پوائنٹ پر نسل کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا ایم اور گول کیا ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آج مختلف نہیز پر آج اسکول کا قیام ہمارے سماج کے اندر موجود میں آ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اسلامی سکول سے ایک طرف ہمیں دیکھا کہ تریشنل سکول سے ایک طرف کیتھلک سکول سے ایک طرف گورنمنٹ سکول سے ایک طرف بی ایم سی سکول سے تو بہت سارے سکول ہمارے اعتراف میں وجود میں ہمارے پا جاتے ہیں تو ہمیں بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ذہنی نشنما کی سطح پر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسلامی تعلیمات کو بھی حاصل کریں تو آج ہمارے سماج کے اندر معاشر کے اندر بہت سارے اُبھرتے ہوئے اسلامی سکولوں کا قیام بھی وجود میں آیا ہے لیکن ہاں ایک بات ہے کہ وہ اسلامی سکول ابھی اس سطح پر اس نیس پر نہیں پہنچ پائیں جس کی ضرورت ہمیں ہے لیکن وہ اسلامی سکول کافی محنت کر رہے ہیں کافی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلے چند سالوں کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی منشاہ سے وہ سکولوں کا ڈھاچہ اور وہ سکولوں کی حالت بھی انشاءاللہ بہتر سے بہتر بن سکتی ہے دوسرے سکول سے ہم نے دیکھا ہے جو نارمل سکول سے دوسرے کاتھلک سکول سے کونونٹ سکول سے جہاں پر عیسائی طرز پر یا موڈر ایڈوکیشن کی طرز پر صرف اور صرف ایک تردیشنل ایڈوکیشن دی جاتی ہے وہاں بچوں کا ذہن اس نویت پر ڈیولپ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ سکول سے جو بی ایم سی ہیں بلکل یہ بلکل نیوٹرل سکول سے کہ کس طریقے سے وہاں پر صرف ایک نیوٹرل طریقے پر جو سلابسٹ ہوتا ہے وہی اسی طریقے چیز کی تعلیم اپنے نحس پر وہ لوگ دیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس تاشے میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو ہمیں سکول کا انتخاب کرنے سے پہلے ست سے پہلے جو چیزیں ہمارے مقاصد ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس طریقے کی شخصیت بنانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو اس نحس پر ان کی تربیت کرنی ہے ہمیں اپنے بچوں کو اس نحس پر آگے بنانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو فلا شخص کی طرح بنانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہے ہمیں بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہے یا صرف ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دینی ہے اور دنیا میں تعلیم بھی دینی ہے تو ان مقاسد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اسکولوں کا انتخاب کریں اگر آپ کو صرف اور صرف دینی تعلیم دینی ہے تو آپ مدرسوں کا انتخاب پر سکتے ہیں آپ کو دینی اور دنیا میں دونوں دینی ہے تو ابرتے ہوئے جو اسلامی سکول ہے آپ ان کا انتخاب پر سکتے ہیں اور صرف اور صرف اگر آپ کو تریڈیشنل تعلیم دینی ہے تو آپ مکمل جو نارمل سکولز ایویلیبل ہیں آج سماج کے اندر وجود میں ہیں آپ ان سکولوں کا انتقاب بھی کر سکتے ہیں سب سے والی چیز جب آپ نے اپنے ذہن کا اپنے مقاسد کو جو اپنے ذہن میں طے کر لیا ہے تو آپ ان سکولوں کے نام کو نوٹ کیجئے ایک آپ پیپر لیجئے اور ان سکولوں کے نام جو آپ کے مقاسد کو مکمل کرنے میں آپ کے لمعوین ثابت ہوتے ہیں آپ کے پیمانے پر خرے اترتے ہیں آپ ان سکولوں کے نام کو آپ اپنے ایک پرچے پر لکھ لیجئے کہ تقریباً کچھ نہ کچھ کام سے ہم پانچ سے تقریباً پانچ سکولوں کے نام آپ اپنے ایک کاغذ پر لکھ لیجئے جو آپ کے مقاسد کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ پانچ سکولوں کے نام اپنے ایڈائری میں آپ لکھ لیجئے جو آپ کی مقاسد کو حل کرنے میں آپ کی اچھیف کرنے میں آپ کے گولز اور اپڈیکٹس کو مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے کہ آپ وہ سکولز کہاں لوکیڈڈ ہیں وہ سکولز کیا آپ کے آس پاس میں ہیں آپ کے پروکسیمیٹی میں ہیں کہ وہاں پاکشنہ آپ کے لئے آسانی ہوگا ہوتا ہے کہ آپ نے جن سکولوں کا انتخاب کیا ہو وہ آپ کے علاقے سے کافی دور ہو آپ میں دیکھا ہوگا کہ اگر بہت سے لوگ اسلامی سکولوں کا انتخاب پڑتے ہیں تو وہ ان کے علاقے میں موجود نہیں ہوتے ہیں بہت سے بچے دور درست ٹرامل کرتے ہیں اگر مسلم علاقہ ہے تو آپ کو اس نحس پر کافی سکولز مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے جو سکول سے آپ کے پروکسیمیٹی بہتے ہیں مگر اسلامی سکول آپ کے علاقے سے کافی دور دیں میں یہاں ایک بات کافی کہنا چاہوں گا کہ آج جو اسلامی سکولز جو قائم ہو رہے ہیں جس نحس پر قائم ہو جس تیزی سے قائم ہو رہے ہیں ان کی شرعہ میں ان کی تیزی میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی ایمپرومنٹ آنی چاہیے آج جو ہماری جو قائلٹی ہے اسلامی سکولز کی وہ بالکل اس سطح پر نہیں ہے اس نحس پر نہیں ہے جس کی ہمیں توقع ہیں آج ہر کوئی شخص اپنی سکول کھولے جا رہا ہے اس کا کوئی ایڈوکیشن بیکگراؤنڈ نہیں ہے یہ بہت ذرا ہمیں ضروری چیز ہے بکاؤز ہمیں سکولز کو چوز کرنے سے پہلے اس کے فاؤنڈرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں نے اس سکولز کو قائم کیا ہے اس کے ٹرسٹیز کونے اس کے بورڈ اف ڈیڈیکٹرز کونے کن لوگوں نے اس سکولز کا قائم کیا ہے کیونکہ جب آپ کے مقاصد آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیے آپ کے مقاصد کو سمجھنے کے بعد جن سکولز کا نام لکھیں گے ان کا بیکگراؤنڈ بھی آپ چیک کیجئے کہ ان سکولز کو کن لوگوں نے قائم کیا اکثر بیشتر ہم نے دیکھا ہمارے سماج میں کچھ لوگ جو باروی پاس ہوتے ہیں جو گراجیشن ہوتے ہیں اور مختلی شعبے سے آتے ہیں جن کا علم سے تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے وہ لوگ بھی سکولز قائم کرنا آج سے شروع ہوتے ہیں نہ وہ سلابس سمجھتے ہیں نہ بچوں کی ضروریات کو سمجھتے ہیں نہ ایڈوکیچنگ کی چیزوں کو سمجھتے ہیں تو وہ لوگ بھی آج سکولز کو قیام کرنا صرف بسرویس لیے کہ وہ ایک آمدنی کا ذریعہ بن چکا ہے حالانکہ ایسا ہمارے سماج میں نہیں ہونا چاہیے جو لوگ خود سلابس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں اس کی ضروریات کا سمجھ نہیں سکتے ہیں جو خود کالیفائیڈ نہیں ہیں وہ لوگ کیسے سکولز کھو سکتے ہیں میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے میری سمجھ میں یہ بات بالکل بھی نہیں آتی ہے کہ وہ لوگ سکولز کیوں چلاتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ایڈوکیشن سے جڑا ہوا نہیں ہے کیا صرف اور صرف آپ ایک دکان کھونا چاہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو صرف انہی لوگوں کو سکول کھونا چاہیے جو اس کے لوازمات کو پورا کر سکے اور وہ تعلیمی اور اپنی ساری کے ساری لیاکتوں سے بھرپور اور مال امال ہوں ان کے پاس ہوتارے کے ساری چیزیں سارے کے سارے وسائل موجود ہوں جس کے لیے وہ بچوں کو اپنے ایک بہتر مستقبل بنانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم سکولوں کے نام نوٹ کرنے کے بعد ان کے ٹرسٹیز کا نام دیکھیں ان کے ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ وہ کون ہیں کیا کرتے ہیں ان کا پیشہ کیا ہے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ جب لیڈرشپ سٹرانگ ہوگی تو سکولوں کے اندر کام بھی اچھا ہوگا اگر لیڈرشپ سٹرانگ نہیں ہوگی اگر ان کا ایڈوکیشن بیک گراؤنڈ اتنا سٹرانگ نہیں ہوگا تو وہ کس طریقے سے کس نہیز پر اس سکول کو ڈیریک کر سکتے ہیں جب لیڈرشپ ویک ہوگی تو ظاہر سے باتیں وہ سکول اس نہیز پر نہیں چلے گا جس کی آپ توقع کر رہے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ آپ سکولوں کے انتقاب نام نوٹ کرنے کے بعد آپ ان سکولوں کے فاؤنڈرز کا نام بھی دیکھئے ان کے ایڈوکیشن بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھئے کیونکہ یہ چیز میری سمجھ میں بہت زیادہ ضروری چیز ہے آپ کہیں بھی اپنے بچوں کو اپنے داخلہ نہ دلوائیں جن کا ایڈوکیشن بیک گراؤنڈ سٹرانگ نہیں ہے جو لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو اس کے اندر اس فیلڈ کے اندر اترنا نہیں چاہیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ٹیچر ہائی کر لیں گے ٹیچر رکھ لیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ جو سٹرکچر جو پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں کوئی ایک کمپنی کا مالک ہے ست سے پہلے پروڈکٹ وہ سمجھتا ہے اس کے بعد اپنے ورکر کو سمجھتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ورکر آکے اس کو سمجھائیں گے کیا کہیں ایسا ہوتا ہے بزنس کے اندر کیا کوئی پروڈکٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کمپنی شروع کر دی اور ہم یہ تبکر رکھتے ہیں کہ ہمارے جو کام کرنے والے آئیں گے وہ ہمیں سکھائیں گے کس طرح اسکول چلانا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کو وہ پہلے سے سمجھ اس کی ہونے چاہیے آپ کے اندر اوہ لیاقت آپ کے اندر موجود ہونے چاہیے کہ جس چیز کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہے جس کام کو آپ لے کے چلنے والے ہیں وہ کام آپ کو خود بخو بھی پہلے آنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیزوں کے اندر ہم تیکس پیریس مانگتے ہیں آج دکھا جاتا ہے کہ ہر چیزوں کے ہر کوئی بھی کام کرنا ہے تو بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے اس فیلڈ کے اندر وہ کام کیا ہے اگر اس شخص نے اس فیلڈ کے اندر وہ کام نہیں کیا ہے تو کس طریقے سے ہم اس اہم کام کو اس کے اوپر صحب سکتے ہیں تو یہ بہت ساری ضروری چیز ہے یہ بات بلکل غلط ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سکول کھول لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیچرز ہائر کر لیں گے اور وہ ہمیں آکے سکھائیں گی یا وہ ہمارا کام کریں گی حالانکہ ایسا بلکل صحیح نہیں ہے آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں آپ کے اندر تعلیت صلاحیت تھا ہے اگر تو آپ سمجھ کے پھر لوگوں کو سکھائیں آپ وہاں لوگوں سکھنے کی نہیں آرہے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو سکھانے کیلئے آرہے ہیں تو والدین سے میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ اس سکولو کا انتخاب کریں تو فاؤنڈرز اور ٹرسٹیز کا جاننا بہت ہی ضروری ہے ورنہ یہ چیزیں ہمارے سماج کے اندر ہمیں کھوکڑا کر دے گی اور آگے چل کر ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے لوگوں کے اندر بہت سی دشواریاں پیدا کرے گی جس کو ہم جس کے ہم توقع نہیں کر سکتے ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ آپ ٹرسٹیز کا بیک گراؤن ضرور بہ ضرور دیکھیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے اس کے آگے آپ دیکھ لیں گے سکولو کا نام تو دیکھئے آپ کے سکولز کہاں لوکیٹڈ ہیں میری ذاتی رائی ہے کہ سکول کم از کم آپ کے اطراف آپ کے علاقے کے اطراف تقریباً دو سے تین کلومیٹر کے اندر ہونا چاہیے زیادہ دور بچوں کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے تقریباً چار کلومیٹر ہو جائے مگر اس سے زیادہ دور میری خیال سے زیادہ دور بچوں کو بھیجنا نہیں چاہیے بچے ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ سفر کر کے سکول کے لیے جائیں اتنی کم عمر میں میری یہ رائے بلکل نہیں ہوگی کہ آپ اتنے بچوں کو اتنی دور دراز سفر کر کے سکول کے لیے پرائیمریز ایڈوکیشن کے لیے بھیجیں ہاں آپ کالوجیو سے بچے ہیں تو ان کی باتیں لگے بچے بڑے ہوتے ہیں توانہ ہوتے ہیں ان کو سوچوں نے سمجھنے کہ صلاحیت ہوتی ہے مگر چھوٹے بچے جو ان کو آپ اتنے دور دراز سکولوں کے اندر آپ نہ بھیجیں میرا مشہورہ آپ کے لیے ملکل حقصدہ ہوگا کیونکہ اس لیے آپ اپنے سکول کے درمیان جو سکول آپ کے مقاضد کو پورا کرتے ہیں آپ ان سکولوں کا نام درس کیجئے ان کے ٹرسیز کا بیگراؤن دیکھئے اور ان کے ڈسٹنس دیکھئے کتنے دور پروکسیمیٹی دیکھئے کہ کتنے فاصلے پر وہ سکولز موجود ہیں یہ دیکھنے کے بعد آپ دیکھئے کہ ان سکولز کی فیز کیا ہے آج دیکھنے سے میں نے بات کی کہ آج دھانلی سے لوگ آج سکولوں کی فیز بڑا بڑا کا لے رہے ہیں آج ایڈوکیشن ہز بکم ایک لگزری بلکہ وہ ایک بیسک نیسیسٹی تھی ہماری آج ہمارے لیے وہ لگزری بن گئی ہے ضرورت اس بات کیے کہ ہم ایسے سکولوں کے انتخاب کریں اگر بچے اگر سکول اگر فیز کے اعتبار سے وہ فیسیلٹی دے رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر سکول صرف و صرف کمانے کے لیے بٹے ہیں تو میری والدین سے گداری شوگی کہ ان سکولوں میں اپنے بچوں کو آپ نہ بیچیں آپ اگر سٹیسفائیڈ ہیں آپ سٹیسفائیڈ کیسے ہوں گے آپ دیکھئے کہ اگر آپ کا بچہ تقریباً دو سے تین سال سکول کے اندر چلے گیا ہے آپ کا بچہ دوسری جوانت پہنچ چکا ہے اور اس کو اگر پڑھنا لکھنا آ رہا ہے تو سمجھئے کہ آپ کے بچہ صحیح نحض پر ہے اگر آپ کے بچے کو ابھی پڑھنا لکھنا نہیں آ رہا ہے تو میری رائے یہ ہوگی آپ اس سکولوں میں بچوں کا داخلہ نہ لیجئے آپ یہ کیسے کریں گے آپ وہاں کی بچوں کو جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں کے بچوں سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں آپ ریکوست کر سکتے ہیں آپ ان کے بچوں کے والدن سے وقت کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے کیا پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو میری رائے یہ ہوگی کہ آپ جو بچوں کے آپ اپنے فیز دیکھیں کہ سکول کی فیز کتنی ہے اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو ہی آپ اپنے بچوں کو ان سکولوں کے اندر بھیجئے اگر آپ کو سکولوں کے اندر فیس کو فوڈا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایسے سکولوں کے اندر نہ بھیجائیں جہاں فیس کو فوڈ نہیں کر سکتے ہیں ورنہا ساپنے آپ کی بچھے کے اندر ایک الگ طریقے کا توازن پیدا ہوگا ایک الگ سوچ پیدا ہوگی جو آپ کے بچھے کے لیے مستقبل کے لیے اچھی نہیں ہے تو آپ کو پینجائی حمل دیکھتے ہیں دوسری پوائنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کمیگر دیکھیں پرسیس کو دیکھئے اور تیسری پوائنٹ ہم نے کی بات کیے کہ آپ کے سکول کا فاصلہ دیکھئے چوتی پوائنٹ ہم نے جو بات کیے اور سکول کے فیس کی بات دیئے پاسا جو پوائنٹ جاتا ہے وہ بہت زیادہ اہم پوائنٹ ہے وہ کہ سکول کا کریکلم کیا ہے آج سکول کا کریکلم بہت زیادہ اہم چیز ہے کیونکہ بہت سے مختلف کریکلم ہمارے ہندوستان کے اندر موجود ہیں مثلاً ایسیسی کے کریکلم ہے جو مہاراشتہ کے اندر چلا جاتا ہے پھر ہمارے پاس ہے آہ آئی سی ایسی کا کریکلم ہے پھر ہمارے پاس سینٹرل بورڈ کا ہے سی بی ایسی کا کریکلم ہے ہمارے پاس آئی جی سی ایسی کا کریکلم ہے ہمارے پاس آئی بی کا کریکلم ہے تو بہت سارے کریکلم موجود ہیں ہر ایک کے اپنے فائدے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے نقصانات بھی ہیں اور ہر آپ کے اپنا اپنا لیول ہے جس لیول پہ آپ نے بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہر والدین کو اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی آلہ سے آلے تعلیم دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے مگر دیکھئے کہ اگر آپ کے وہ والدین جو خود پڑھے لکھی ہیں وہ تو اپنے بچوں کو سی بی ایسی آئی سی اور آئی بی میں داخلہ لیتے ہیں مگر جو والدین خود پڑھے لکھی نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کو ان زیادہ سے زیادہ ہائے فائے جو اوچھے پیمانے کے ساتھ کے کاریکلم سے ان کاریکلم سے بچوں کا داخلہ نہ کروائیں کیونکہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں اگر والدین خود پڑھے لکھی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ایسی سی بورڈ کے علاوہ بھی سی بی ایسی بورڈ آئی سی ایسی بورڈ یا آئی جی ایسی ایسی بورڈ جو تھوڑی سے ڈیفیکل ہائر لیول کے کاریکلم سے ان میں داخلہ دیا سکتے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن جو والدین خود پڑھیں لیکن یہ وہ اپنے بچوں کو ان کے لیے مناسب اگر ہوگا مناسب یہ ہوگا کہ وہ ایسی سی بورڈ کے اندر اپنے بچوں کا داخلہ لیں ہاں میری یہ امزادی راہ ہے ماں کی ہر آئی کا والدین اپنے آزاد ہیں ہر ایک کوئی کریکلم اگر آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو دیکھئے کہ کن کریکلم کے اندر آپ کے آپ کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا ہر ایک کی اپنے اپنے فائدے ہیں سکنڈری سکول سرٹیفکٹ ایسی سی جو بورڈ ہے وہ ہمارے مہنراشتہ کے اندر پایا آتا ہے وہ کافی جو ایڈمیشنز کے لیے اور ہر ایک بورڈ کے اپنے اپنے کوٹے ہوتے ہیں ایڈمیشنز کے جیسے مہنراشتہ کے اندر زیادہ کوٹا جو ہوتا ہے وہ ایسی سی بورڈ والوں کے لیے ہر ایک پورے ہندوستان کے اندر سکنڈری سی بی ایسی بورڈ کے لیے ہر ایک کالوجس میں ان کا ایک الگ کوٹا ہے آئی جی ایسی کا ایک کالوجس ایڈمیشن کے لیے الگ کوٹا ہے آئی سی ایسی کا الگ کوٹا ہے تو اسی نیاز پر وہ بچوں کو کوٹے دی آتے ہیں اور اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھئے کہ آپ کو کون سا کرکولم آپ کے لیے سوٹ کرتا ہے آپ اس کرکولم کی کتابیں دیکھئے زیادہ بہتر یہ ہوگا آپ اس کو انلائز کیجئے کیا آپ کے بچوں کے لیے سوٹیبل ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ اگر اس کو اپنے بچوں کو اس نیاز پر ٹرین کر سکتے ہیں تو بہت ہی ماشاءاللہ اچھی بات ہے آپ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے کرکولم کے اندر آپ داخل لائیے تو اسکول کا کرکولم ایک بہت ہی امپورٹن فیکٹر ہے جو اسکول کو چوز کرنے میں آپ کو مردگاہ ثابت ہوگا تو آپ داخلہ لینے سے پہلے آپ اسکول کا کرکولم ضرور بزرور دیکھیں کہ اسکول کا کرکولم کیا ہے اقلا جو پوائنٹ ہے وہ آپ اسکول کا انفرسکچر دیکھیں کہ اسکول کے اندر کیسا انفرسکچر ہے اسکول کے اندر کیا فیسلیٹی آویلیبل ہے اسکول کے بچوں کے کلاسروم کس طرح ہیں بینچرز کس طرح ہیں پجٹرز ہے کی نہیں بچوں کے ٹولیٹ برابر ہے کی نہیں بچوں کے لئے پلے گراؤنڈ ہے یا نہیں بچوں کے انفرسکچر ہے یا نہیں بچوں کے انہیں آنا جانے کے لئے کس طرح مسائل ہوں گے بچے کس طرح آئے جائیں گے بس سے آئیں گے بین سے آئیں گے کس طرح کیسے بچوں کو آنا جانا ہوگا تو یہ ساری چیزیں infrastructure is very very important point آپ اپنے ذہن میں اس بات کو ضرور رکھیں داخل لینے سے پہلے جو اگلا جو point ہے ہمارے لیے وہ ہے کہ وہاں کے بچوں کا academic extra curricular activities کیا کیا ہے کہ بچوں کو جو academic جو position سے علاوہ سے اس کے علاوہ بچوں کو اور کیا کیا چیزیں کرائی آتی ہے یہ بہت زیادہ اہم چیزیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی کیا کیا extra curricular activities وہ انجام دے رہے ہیں تو ہم دیکھیں آپ نے بچوں کو سمجھیں اس کو کہ ہمارے بچوں کی overall development کے لیے personality development کے لیے extra curricular activities کیا کیا سکول کے اندر ہو رہی ہے جو ہمارے بچوں کی ذہنی نشانومہ کے لیے بہت غدہ مددگاہ ثابت ہو ستی ہے جو next point ہمارے لیے وہ teachers qualification جس طرح ہمارے لیے trustees qualification important ہے background important ہے اسی طریقے سے ہمارے teachers کی qualification اور teacher to student ratio بھی important ہے کہ teachers کی qualification انہوں کو سکول کے اندر کیا ہے ایسا تو نہیں یہ کہ باروی پاس سارے teachers ہیں ہاں ہمیں چھوٹی جماعتوں پڑھانے کے لیے ایسے teachers لگ سکتے ہیں مگر higher education کے لیے جو آگے بچے پڑھ رہے ہیں کس طرح کے teachers وہاں موجود ہیں ان کی qualifications کیا ہیں وہ graduate ہیں پوسٹ graduate ہیں پی اے جیز ہیں یا کس طرح کے teachers ہمارے school کے اندر موجود ہیں ہمیں اس بات کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جو ہمارے بچے وہاں سیکھنے جائیں گے کس طرح کے لوگ وہاں پر ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے teachers کی qualification کو دیکھیں ان کے records کو دیکھیں اور teacher to student ratio جو next point ہے ہمارا وہ teacher to student ratio کے ایک کلاس کے اندر کتنے بچے بیٹھتے ہیں teacher to student ratio ہے وہ ہے one raise to thirty اور اوپر کی جماعتوں کے اندر جو junior کیجئے سینئر کیجئے نرسری ہے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک main teacher ہوتی ہے اور two assistant ratios ہوتی ہیں normally اور two every fifth student چھوٹے بچوں کو assistance کی بہت زیادہ ضرورت لگتی ہے اور بڑے بچوں کو assistance کی کم ضرورت لگتی ہے سو مڑی جماعتوں کے اندر secondary education کے لیے primary کے لیے one to thirty is the normal ratio جو آرہ better to is like one to twenty five is the better good ratio ہے one to twenty five اور pre primary کے لیے جو ہے وہ ہے کم از کم تین teacher ایک کلاس کے اندر ہوتی ہیں جو بچوں کو support کرتی ہے ایک main teacher اور دو ہے assistant teacher every 15 student or 20 student what they have in their classes so that is very very important کہ teacher کی qualifications کیا ہے اور teachers to student ratio کیا ہے next چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ school کی اندر discipline کیا ہے ہاں یہ بہت اہم چیز ہے کیا آپ بچوں کا discipline کس طرح دیکھیں گے آپ دیکھیں کہ بچے dressing sense کیا ان کا بچوں کے discipline کا انتظار آپ وہاں پر بچوں سے آپ بچوں کے dressing sense کو دیکھ سکتے ہیں بچوں کی کپڑوں کی صفائی کو دیکھ سکتے ہیں بچوں کی جوتوں کی صفائی کو دیکھ سکتے ہیں آپ بچوں کے موضع دیکھ سکتے ہیں بچوں سے بچوں کے بالوں کو دیکھ سکتے ہیں بچوں کے حرکتوں کو دیکھ کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ بچے کس طریقے سے ڈسیپلنڈ ہیں بچے اس کے سکول کے بچے کتنے ڈسیپلنڈ ہیں اور آپ کا بچہ جب اس ماحول کے اندر جائے گا تو آپ کا بچہ بھی ایک ڈسیپلنڈ بچہ بلکہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں so ڈسیپلنڈ is a very very important factor آپ ایک دو بچوں سے بات بھی کر سکتے ہیں you can do آپ اسکول چھوٹنے تک انتظار کریے اور بچوں سے آپ سلام کیجئے آپ بچوں سے انٹراغ کیجئے and you can very well judge the students how disciplined they are so discipline is very very important factor کہ بچوں کے اندر discipline جو ہے ایک بہت ہی important factor ہے جو آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ اہم ثابت ہو سکتا ہے next point ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے school hours school hours are very very important کہ آپ کا بچہ صبح کتنے میں سے جا کے کتنے بہت تک آج سکول کے اندر وہ رہے گا hakiyoriur سے بہت سے سکولوں کے timing مختلف ہوتے ہیں کچھ سکول کے timing सبح 7.ificant سی ہوتے ہیں کچھ سکولوں کے timing صبح 8. thinkers ہوتے ہیں کچھ سکولوں کے timing صبح 9.יח se ہوتے ہیں آپ دیکھیں 9 to 3 ہوتے ہیں 8 to 2 ہوتا ہے اور 732 1 بھی ہوتے ہیں تو مختلف سکولوں کے مختلف school hours ہوتے ہیں تو آپ اپنے suitability کے احتوار سے آپ دیکھیں کہ آپ کونسا time suitable ہے آپ اس احتوار سے بھی اپنے جو آپ points بعنائیں گے اس میں آپ اس کو بیٹک کر سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کون سا ٹائم سٹیبل ہے آپ کو جاب پہ جانا ہوتا ہے آپ کی اہلیہ ہے گھر میں تو ما شاء اللہ اچھی بات ہے آپ کے اہلہ چھوڑنے جا سکتی ہے تو اچھی بات ہے یہاں وین آتی ہے تو آپ سکول کا آواز کو مددہ رکھتے ہوئے آپ اس سکول کا انتخاب کیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کیونکہ بچوں کو پھر لانا لے جانا ایک بچواری بندی ہے اگر سکول کی بس سروس نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت ساری مسئلی مسائل آپ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں نیچٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ سٹول کا پاسٹ ایکیڈمیک پرفومنس کیا ہے سکول کے پاسٹ ایکیڈمیک پرفومنس دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کس نحن پر ہیں بچے بہت سارے سکولز کلینز کرتے ہیں کہ ہمارے سکولز میں ایسی پڑھائیا ہوتی ہے ہمارے بچے بہت سے بچے سکولز اپنے اپنے کلینز کرتے ہیں تو آپ سکولز کی پاس پرفرمنس کو دیکھئے کہ سکول کی پاس پرفرمنس کہا ہوئی ہے آج اس سکول کی بچے کس مقام پر فائز ہیں کس مقام پر وہ موجود ہیں تو آپ سکول کی پاس پرفرمنس کو دیکھتے ہوئے آپ نے بچے کا داخلہ سکول کے اندر لیجئے اور جو نیکسٹیو پوائنٹ ہے آپ دیکھئے کہ آپ بچوں کا دیکھ سکتے ہیں کہ سکول کے اندر ہائیجنگ کتنا منٹین ہے سفائی کتنی مینٹین ہے that is again a very very important point because وہ سکول ہمیں بچوں کو ہمارے سفائی سکھائے گا اور ہمارے بچے صحت مند رہیں گے وہاں پر اگر سکول گندی جگہ میں موجود ہے وہاں کا انوارمنٹ اچھا نہیں ہے اگر بچے ہائیجین میں نہیں رہتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے صحت کے لیے کافی مزیر ہے تو بچوں کے ہائیجین کے لیے ہمیں دیکھنا بھی بہت ضروری چیز ہے so ہائیجین is one of the very very important factor next point جو ہے ہمیں اسکول کی ریپورٹیشن دیکھنی ہے کہ اسکول کی ریپورٹیشن کیا ہے وہاں پر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا ہے یا کوئی اس کے خلاف کوئی برائی تو نہیں ہے ہمیں ساری تحقیق کرنی ہے کہ اسکول کا ریپورٹیشن اچھا ہے کس نحص پر موجود ہے that is very very important and last thing ہے جو آپ you make a visit to the school that is the best thing آپ اسکول کے اندر وزٹ کیجئے اور اسکول کا آپ دیکھئے کہ اسکول کو وزٹ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اسکول کیسی ہے جو جو پوائنٹس ہوں نے بتا ہے تو میں ایک دوبارہ آپ کے لئے پوائنٹس کو ریپیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ دیکھئے کہ آپ کے مقاسد کیا ہیں آپ کے پوائنٹ نمبر 1 پوائنٹ نمبر 2 آپ دیکھئے آپ کے مقاسد کو پورا کرنے کے لیے ایسے کون سے اسکول آپ کے اطراف میں موجود ہیں پوائنٹ نمبر 3 وہاں کے ٹرسٹیز کیسے ہیں پوائنٹ نمبر 4 وہاں کے فیس کو دیکھئے آپ پوائنٹ نمبر 5 آپ اسکے سکول کے انف首先 کو دیکھئے پوائنٹ نمبر 7 آپ وہاں کے ایکwheel اکٹیوٹی اور ایکہ جنگینک ایکٹیوٹی کو آپ نظر رکھیں پوائنٹ نمبر 8 آپ پٹچرز کی کوالفیکیشن کو دیکھئے پوائنٹ نمبر 9 آپ پٹچر ہ respective لرشو دیکھئے پوائنٹ نمبر 10 آپ ڈسیپلمن کو دیکھئے پوائنٹ نمبر 11 آپ اسکول کا آواز کو دیکھئے پوائنٹ نمبر ٹویل آپ پاس اکیڈمیک پرفرمنس دیکھئے پوائنٹ نمبر ترٹین آپ اسکول کے حاجنگ کو دیکھئے پوائنٹ نمبر فورٹین آپ اسکول کی ریپورٹیشنگ کو دیکھئے اور پوائنٹ نمبر ففتین آپ اسکول کو جا کر اپنے ذات سے خود اس خواہ مہینہ کیجئے یہ آپ کو اسکول کو انتخاب کرنے میں انشاءاللہ آپ کے لئے کافی مندگار ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے لئے اپیسوٹ کافی فائدہ مند رہا ہوگا اور ساری کے ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ میں دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک لئے اداعات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی